بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجان سیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے ناظرین میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں خوبصورت ہونا نوجوان ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن گھر میں خوشحالی نہ ہو شوہر پیار نہ کرے تو جائیں تو جائیں کہاں ناظرین میرے ساتھ جو ایک ایسی ہوا کی بیٹی مجود ہے اس کی زندگی کی دکھ بری کہانی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا شوہر دنیا کا سب سے بڑھانے شکرہ ہوگا کہ اس لڑکی کو ہاتھ لگائیں تو میلی ہوتی ہے خوبصورت اتنی ہے کہ اگر آپ اس کی شکل دیکھ لیں تو یقین کریں من نہ بھرے کہ آپ اپنا چیرہ ہٹائیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے ہسبر نے اس کے ساتھ اتنا ناروہ سلوک کیا ہے اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے تین تین بچے بھی گھر میں موجود ہیں لیکن اصل میں یہ لڑکی آج تانگ آکے تو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی لیکن ایک نوجوان جاتا ہے راوی کے دریا کے کنارے سے اس کو پکڑ کر لے آتا ہے کہ بہن جس رستے پر تم چل رہی ہو وہ رستہ انتہائی گندہ ہے نہ دنیا میں مو دکھانے کے لائق رہتا ہے انسان نہ ہی آخرت میں اللہ ہاں مو دکھانے کے قابل رہتا ہے انسان لہذا یہ کام نہ کرو تمہارے معاملات ہم دیکھیں معاملہ ہے کہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری بہن خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے لیکن معاملات گھرے لو کیا ہے کہ یہ نوبت جہاں تا کئی جانے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مڑیہ کتنی عمر ہے آپ کی چوبی سال چوبی سال آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے آٹھ سال آٹھ سال مریم کیا معاملات ہوئے ہیں کہ آج آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے چل پڑی ہیں ایسا کیا ہو گیا زندگی سے رکھ گئی کیوں کی ہوئے ہیں ایسی کیڑی کا لوگ یہ لرائی نہیں موقع دی ہرے دوہ جیانچ دوہ جیانچ تیرے میہیں دی کنی عمر ہے اتنی ہوئی ہے آپ جتنی نہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتا نہیں کیوں وجہ تین بچے ما شاء اللہ ہو گئی ہیں کتنی خوبصورت ہے آپ وجہ کیا بن گئی وہ کسی عمر سے پیار کرتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے پانچ سال اس کو دوسری عمر کے پیچھے جی تو وہ عمر کون ہے وہ کیسے آپ کے گھر میں آئی آپ کے اسپرن نے کیا ان کے ساتھ کچھ شادی انکا کیا ہوا ہے اس کی پہن جی بہن ہے نا اس نے تلوقات بنائی ہے مطلب آپ کے شوہر کی جو بہن ہے اس نے اس لڑکی کے ساتھ تلوقات بہنیں کبھی اپنا بھائی کا گھر تو نہیں جارتی معاملات کیا بنیں وہ دی پہن جو ہے نا وہ دی ساتھ ہے انہوں نے کہنی تو میں تیرے نالا میں تیری ماں میں تیرا ساب کچھ آنے اپنا ماں باپ رات کا چھوڑ کر چلا گیا اور دی کارکا پرات اکی ساب کچھ لیا کے اچھا کہنی میں تیری پہن تیری ماں باپ میں وہ وہ جو دوسری بتاڑی مئن دنال جوڑی عورت ہے وہ کہنی نہیں یہ دی پہن انہوں نے میرا کار بھائد کھیتا ہے ہتی بھی آکھ میں نو لیای ہے انہوں نے بھی آب آخر ایسی کڑیاں گلنہ بنیاں جو دنال کلیش تاڑا بھائد گیا اور گالت تک چلی گئی ہے وہ دی کارو آن دی جان دن دی سی اچھا تو وہ دی کار آن دی میرا مئنہ بھی اس پہن آدہ بھڑا سی وہ دی کار بھڑا آن دا جان دا سی لیکن وہ بہت زیادہ اس پہنے تھے انہوں نے تلوکات بان گئے اچھا جس عورت نے تلوکات بڑھنے وہ دی کنی کو مرے پچھو من جا سال تیرے میئے دی چوبی پنجی سال جی دی انہوں نے آپس سے تو دیکھے تلوکات کس نے پتا چلیتا نو بیٹھے کھلو دے کٹھے اور تالہ لے آکا آپ ادھر آئی دی انہوں نے دھوانا اندر ڈاکھے کے لیکن میں دو بڑی پتہ لگا تے آیا کام ہو رہے اندر میں کہا اچھا کوئی گھال نہیں بندے کارتے ہی نے جان دے ہی نے اچھا یعنی کہ اوڈی پہنڈ سکی اپنے پرانوں اس بڑی عورت دے نال ڈاکھ کے تے آڈیا لا جان دی سی جی وہ کنہ فاصلہ تے آڈے کارتا تھوڑا جی تیرے میئے پڑھے لکھے نہیں ہیں کنہ پڑھے عقی کرتا ہے کام شم کی کرتا ہے پڑھے لکھے نہیں اسے دو میں جی اچھا تیرا میئے کوئی نشاہ بھی کرتا ہے شراب کا دیکھتے پی لیندہ تیرے سامنے پی لیندہ ہے نہیں باہر پی گی آتا ہے اچھا تیتنوں کے میں پتہ ہے گا شراب کی میں بیوی ان میں جانے بکانے شراب بھی تیرنا تو گحاس کے کہہ رہا جی اچھا مطلب زہر ہے آپ گھر میں ہوتی ہیں تو پہچان لیں تو مجھے یہ بھی بتا دیں مریم چلیں پنجابی میں بات کر لیں یا اردو میں کوئی بات نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت ہے وہ بھی کوئی نشاہ کرتی ہے آئیس پیتی ہے شراب پیتی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے جی سیگرڈ پیتی ہے کبھی آپ نے ان کو رنگیا تھو اپنے ہسپنڈ کو یا اس کو پکڑا ہو جی کب دوسرے روز کیسے کیا آپ نے دیکھا کس طرح کی حالت میں پکوڑیاں لیں گئی دو میں بیٹھ کے گلہ کر رہے ہیں نہیں باتوں سے تو نہیں اندازہ ہو سکتا کہ ان کا کوئی آپس میں نظیبہ تلک ہاتھ پر ملاکہ گھر میں نے کتنی بار فون سے بولا میں کہنا تلوکات رکھ کارو جر جر تنوی میربانی تو دوستیں دوستہ گلہ رکھ انہیں اپنا شوہر گھر سے نکال شوہر نے پچھے انہوں طلاق دیتی ہیں انہوں نے کارو جاتا سرکتا تو بندہ رول دا ہے آچھا آپ کے میاں کام شام کرتے ہیں جی آپ کو خرچہ وغیرہ نہیں دیتے لڑائی جگڑا گھر میں ہو رہا ہے انہیں خرچہ دیں دے سی آچھا زندگی کا خاتمہ کرنے کیوں جاری تھی کوئی اور حال نہیں آپ خوبصورت ہیں جوان ہیں شادی کرنے طلاق لینے بچے اس کے اس کے ماتھے پر ماریں آپ اپنی نئی لائف شروع کر لیں زندگی کا آغاز کسی طرح بھی ہو سکتا ہے یہ کوری کار واسطہ بار بار نہیں واسطہ یہ بات کس نے کہیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی بسا سکتا ہے بلکل میں آپ کی بات سے اگری ہوں اچھی ماہیں بہنیں بیٹییں مر مٹ جاتی ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے ہر وہ حد پار کر جاتی ہیں اپنا گھر کوئی بھی اچھی سکر جس کے گھر میں بچے ہو جائیں کبھی برباد نہیں کرنا چاہے گی کبھی اس کی خواہشی ہوگی آپ نے اپنے اسبنٹ کو سمجھایا نہیں کہ تمہارے بچے ہیں اولاد میں تمہاری بیوی ہوں اس طرف توجہ دو بڑی بڑی سمجھایا بڑی سمجھایا ہاتھیں جو رہے ہیں بنائے ہیں فران چھار دیا کام نہیں اچھے لیکن سمجھا بار آپ نے اس کو یہ کہنا تھا چلو اس کے ساتھ شادی کر لو دوسری طریقے پر آپ آج اس کو بھی گھر لے لیکن اپنے بچوں کی میری زندگی تباہ نہ کرو کیوں نہیں برداش دو نا دیکھیں سننا طریقہ چلیں دوسری شادی اگر ہوگی آپ کا شہر اب آپ سے دور ہو چکا اگر چلے رائے نہیں مکن رہی اچھا کیا کہتا وہ آپ فون آن مکان نہ کر کار ٹیم نہ کر لیکن دو تین بجے فون کر رہا دے پھر فون چکے رہا بند کار دے رہا اچھا خرچہ پانی نہیں دیرہ بچوں کو کھانا پینا بچے جب تک ہونے آنا سو یا دے نہیں اچھا تو کیسے گھر کا نظام چل رہے پیسے دیتا ہے امی کو دیاری بھی صحیح دے رہے بھائی لے اپنی دیش تا چاہے رہا کچھ نہیں گا چھوٹی گار کے بھائی لڑان بھائی یہ رہ لڑائیاں تو آپ کے اوپر اس نے کبھی اسلام ماننے کی کوشش کی نہیں اچھا اور آپ کو کیا کہتا آپ کا سبھائی میں چھوٹھا نال آئی تھا میں کسی نہ نہیں گئی اچھا آپ کو یہ کہتا ہے تمہارا دل سریع رات کا خود خوشی اچھی ہے نہیں تو میری بات سنیں آپ کو میسیج دیکھا آپ کو پکڑا گھر میں آیا مرد میرے پاس مبائی نہیں آیا میرا ماشیلہ کار پڑے میں کر کے لی رہتی ہوں میرے جیتھانی جیتھ ماشیلہ میرا کار دا وڈ پڑے آیا الزام پھر اس نے کیوں لگایا مجھوک نے پیان پلان بنائی الزام لائے بڑا دیل رویا بڑا دیل سریا اس کال تو کہ میرے جیتھانی نظام لائے مرئیم رونے کی بات نہیں آپ ہماری بینوں کی طرح آپ روئے نہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سسو ماں کو سسر کو نہیں بتایا دیور جیتھ بھی آپ کے گھر میں رہتے سب کو بتایا سب ساتھ دے رہے آپ بچوں کا خیار رکھتے بہت زیادہ تو پھر آپ مایوس کی طرف سے مایوس نہ ہو آپ اللہ سے دعا کریں حدایت کے لیے کہ میرے شوہر کو اللہ حدایت دے یہ نہیں possible مابا با چھوڑ کے رات کا چلا گیا کل سے گھر سے نکل گیا اور اس بگڑ دی صورت اللہ بہتر کر سک دے میرے کامرہ کار بچے خوش دے زندگی خراب ہو جائے بچے ہندی نہیں تھے آپ تو جوان ہیں آپ کی تو چلے ناظرین وہ کہتے ہیں کہ میرے بیوی کی جب لڑائی ہو جاتی تو بچوں کے جو حساب ہے وہ فٹبال جیسی زندگی ہو جاتی ہے کبھی وہ باپ کے پاس اور کبھی ماں کے پاس اور کبھی در بدر کبھی ان کے در کبھی کہیں نہ کہیں ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے لہذا ماں باپ کو جب بچے ہو جائیں تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بڑا قیمتی رشتہ بچا لینا جائے دنیا بینڈ کو آنٹیوں کی عادت ہے آنٹیوں کے پیچھے بھاگتا ہے نشہ کرتا ہے بیوی کو زدو کو کرتا ہے مارتا ہے لہذا اس کو جو عادت ہے وہ مریم ایک شریف گریلو سگڑ عورت ہے میں یہی سادھ لفاظ میں کہوں گا آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بگڑتی صورت حال کہ ہم سب ذمہ دار ہیں ہم سب نے مل کے ہی اس کو ٹھیک کر رہا ہے اسی افسوسناک فلم ہاتھ کے ساتھ اپنے ازبان راجان سید کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اگلے سیگمن دبارہ ملیں اللہ حافظ